جنرل سپیکر آج کے اس موظمتی قرارداد اور اپنی فورسز کے ساتھ یکجیتی کے حوالے سے جو قرارداد ہم یہاں پہ لائے ہیں اس اسمبلی میں اس کے حوالے سے کچھ دوستوں نے کافی باتیں کی اس میں میری بھی چند گزارشات ہیں جنرل سپیکر ار ملک کی دو پالیسیاں ہوتی ہیں ایک ہمارا خارجہ پالیسی ہے دوسرا ہمارا داخلہ پالیسی ہے داخلہ پالیسی کے حوالے سے ہماری بحیثیت بولوستان نیشنل پارٹی کے ہماری آزار گریونسز ہوں گی فورسز کے ساتھ ان کی پالیسی کے ساتھ ہمارے آزار اختلافات ہوں گے جن کے حوالے سے ہم نے فیڈر گورنمنٹ میں چھے نکات بھی ہمارے پڑے ہوئے ہیں اور ٹیبل پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان پہ ڈسکیشن بھی ہو رہی ہے دوسرا ہماری ہے خارجہ پالیسی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی جو ساؤنٹی ہے اس پہ بات آئے گی جو ہمارے بورڈرز کے ساتھ منسلک ہے بورڈرز کے اندر ہمارے لاکھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافوں وہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ہماری قیادت میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان اپنے معاملات کو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں لیکن جب ساؤنٹی کی بات آتی ہے اس میں جیسے ملک صاحب نے کہا کہ دو ماس پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے ایک بورڈر پہ ہماری فورسز اور ان کی فورسز آمنے سامنے ہیں دوسری جنگ وہ سفارتی سطح پہ اس وقت جو ہے وہ دشمن ہمارے خلاف برسارے پیکار ہے تو جہاں سپیکر جو کام فورسز کا ہے بورڈر پہ وہ کام اپنا وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس جنگ کی جو دوسری شکل ہے سفارتی اس میں ذمہ داری بنتی ہے سیاسی قیادت کے اوپر اور سفارتی ماز پہ جس طرح وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تھنا کر کے جو ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہے اس کا جواب ہماری سیاسی قیادت کو دینی ہے اور دوسرا جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے سیاسی قیادت پہ اس طرح کے حالات میں وہ ہے قوم کو یک جا رکھنا اپنے آپسی سیاسی اختلافات جو مختلف سیاسی پارٹیوں اور ان کی قیادت کے درمیان ہوتی ہیں ان تمام اختلافات کو عارضی طور پہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس طرح کے آلات میں اس طرح کے معاملات میں تمام قوم کو یک جا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی قیادت کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اس وقت اپنی قومی اور سیاسی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرتے ہوئے اگر ہم نے واقعی مورال سپورٹ دینا ہے اپنی فورسز کو تو جو ہماری ذمہ داری ہے قوم کو یک جا کرنا قوم کو متحد رکھنا قوم کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹا کرنا یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنے کام پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان فورسز کو مورال سپورٹ دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ گھر ہے یہ کسی ایک کی نہیں ہے کسی ایک سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں ہے یہ کسی ایک طبقے کی نہیں ہے یہ یہاں پہ بسنے والے ان تمام اقوام ان تمام مذہب کے لوگ جو اس خطے میں بستے ہیں جو اس ملک پاکستان میں بستے ہیں یہ ان سب کا مشترکہ گھر ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی اگر جانا پڑے تو انسان چلا جائے اور دوسرا ہمارا مذہب ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اپنے امسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات برادرانہ تعلقات رواداری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ استوار کیے جائیں لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی حفاظت اگر کوئی امسائیہ اپنے اس عدود سے اپنے اس دائرے سے باہر آتا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کے کڑے ہونے کی بھی ہمارا مذہب ہمیں درس دیتا ہے لہذا جنرل سپیکر ہم اس بولوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اس قرادات کی امائیت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میری یہ گزارش بھی ہے کہ جو محاذ ہماری فورسس کا ہے وہ تو اپنا کام اس محاذ پہ کر رہے ہیں وہ ہم ان کے لیے چھوڑ دیں جو سیاسی محاذ ہے جو سفارتی محاذ ہے اس میں ہم سیاسی قیادت جو صوبے کی ہے جو مرکز کی ہے وہ اپنی اس سیاسی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے سیاسی محاذ کو سنبھال لیں تو میرے خواہد سے اس ملک کی سورنٹری پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی بہت شکریہ جنرل سپر بہت شکریہ